بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اچیسی ہوں یوٹیوب چینل میں ہوں افضل حنیف اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے ٹی بیڈی کا انٹرڈکشن ٹی بیڈی کا پرپز اور اس کی امپورٹنس پڑی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ٹی بیڈی کے ڈیفرنٹ قسم کے جو ٹاپک سے ان کو ڈسکس کریں گے تو آج جو پہلے پہلے ٹی بیڈی ہے جو پہلے ٹاپک لے کے آہوں وہ ہے فیولنگ سیفٹی انسٹرکشنز فیولنگ سسٹم کیا ہوتا ہے جو آن روڈ گاڑییں چلاتے ہیں آپ لوگ روڈ کے اوپر جو گاڑییں چلتی ہیں ان کو آپ ری فیل کرنے کے لیے پیٹرول سٹیشن سے ری فیل کرتے ہیں ڈیزل ہو یا پیٹرول ہو لیکن جو آف دی روڈ کام کر رہے ہیں ایکوپمنٹ ان کو لے کے آنا پیٹرول سٹیشن تک مشکل ہوتا ہے ان کے لیے پروسیجر اور سسٹم بنایا جاتا ہے ان تک ڈیزل اور پیٹرول کو موو کیا جاتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ انسٹرکشنز ہیں باقاعدہ پروسیجر ہیں آج ہم وہی پروسیجر اس ٹی بیڈی میں ڈسکس کریں گے تو نمبر ون ہے جی پروپر انسپیکشن سٹیکر انڈ ڈیلی انسپیکشن چیکلیسٹ مست بھی آویلیبیل وید آل فیول ٹرکس جو گاڑی کے جو بھی فیول ٹرک ہے ڈیزل ٹینکر ہے وہ اس کی داکومنٹیشن پراپر ہونے چاہیے ایس پر سٹینڈر جو بھی آپ کے کلائنٹ وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے جو بھی ان کے سٹینڈر ہیں وہ پوری ہونے چاہیے چیکلیسٹ ہونے چاہیے اس کی اور اس کے چیکلیسٹ میں جو تمام پوائنٹس دیئے گئے ہیں وہ سب ہنڈر پرسنٹ اوکی ہونے چاہیے نمبر ٹو ہے فیول ٹینکر پمپ جو پمپ یوز کیا جاتا ہے ری فیل کرنے کے لیے ڈیزل کو گیسولین کو وہ پمپ ایک سپیشل قسم کا پمپ ہوتا ہے این اپروپریٹ پمپ فار ہائیڈرو کاربن لائک فیل رائٹ یہ میں آگے لازٹ میں آپ کو ایک پکچر دکھاؤں گا اس میں یہ دونوں کو ڈیفرینچیٹ کروں گا کہ جنرل پمپ کیا ہوتا ہے یا فیل رائٹ پمپ کیا ہوتا ہے اونلی شل بھی یوز تو فیل رائٹ پمپ آپ نے یوز کرنا ہے نمبر ٹھری ہے یہ ورک پرمٹ سسٹم اور پرمٹ آپ کے پاس لازمی اویلبل ہونا چاہیے ورک پرمٹ سسٹم کے بینہ آپ ری فیولنگ نہیں کر سکتے ہیں ری فیل نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی ایکپمنٹ کو ورک پرمٹ سسٹم بھی امپلیمنٹڈ ویڈ دی پری یوز انسپیکشن چیک لسٹ یہ ڈاکومنٹ ہے جو پرمٹ کے ساتھ لگتا ہے یہ جو ریسیور ہوتا ہے وہاں پہ یا جو پرمٹ لینے والا ہوتا ہے وہ یہ فیل کرتا ہے نمبر فور ہے جی ایسے فار ری فیولنگ ایکٹیوٹی مست بی فالوڈ اینڈ شیئر ٹو بی شیئر ٹو دی ورکرز پری آر ٹو دی ایکٹیوٹی جو جی ایسے ہیں جو جس میں ری فیولنگ سسٹم کا تمام حیزرڈ ریسک اور اس کے میڈیم ہائی ہونے کا ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے اور اس کو آپ لوگوں نے جو ساتھ میں کام کر رہے ہیں سب لوگوں کو کمیونکیٹ کیا ہونا چاہیے نمبر فائی ایجی ری فیولنگ کریو انکلیوڈنگ ڈرائیور اینڈ فیول ہینڈرلر شیل بی ٹرینڈ فار دی ایکٹیوٹی جو بھی اس ایکٹیوٹی میں شامل ہے جیسے کہ ڈرائیور ہو گیا جیسے کہ ری فیل کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے ورکر ہو گیا ان سب کے پاس بقاعدہ ایک ٹریننگ ہونی چاہیے جو سپیسیفک ٹریننگ ہو ڈیزل کی یا پیٹرول کی ری فیل کرنے کی نمبر سیکس ہے جی سٹرکٹ سوپرویجن فار فیولنگ ایکٹیوٹی شیل بی ایمپلیمنٹیڈ یعنی اس پوری ایکٹیوٹی کو منیٹر کرنے کے لیے بقاعدہ ایک سپرویجن کا ہونا لازمی ہے نمبر سیمنا جی آل فیول ٹینکر must have an external full safety inspection by client approved third party inspector every six months by utilizing external fuel tanker inspection checklist if available یہ ایک سٹینڈر ہے یہ ویری کرتا ہے organization اور client کے حساب سے لیکن 6 مہینے کا third party کا certified ہونا اس کا لازمی ہے جو بھی ٹینکر ہے یا جو بھی ڈیزل گاڑی ہے یا پورا سسٹم اس میں جو refueling کا لگا ہو ہے تو 6 مہینے کے بعد third party کا inspect ہونا لازمی ہے اور جو inspect کرتے ہیں تو external ان کا checklist ہوتا ہے یو use ہوتا ہے وہ checklist آپ کے پاس available ہونا چاہیے site کے اوپر تاکہ اس کی justification ہو سکے کہ یہ certified ہے نمبر آٹھ ہے designated refueling area point parking shall be identified at each location with fire protection and sign ages یہ جتنے بھی tankers ہیں یا جتنی بھی گاڑیاں ہیں اگر آپ لوگوں نے refuel کرنا ہے یا ویسے parking میں کھڑیا ہے تو اس کا designated area ہونا چاہیے if possible کیونکہ کچھ equipment ہوتے ہیں جو on the site location پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو ایک separate area میں نہیں لے کے جا سکتے لیکن ان کے لیے پھر precautions اس location کے حساب سے لینا لازمی ہے جس میں fire protection جو ہے وہ لازمی ہے یہ compulsory ہیں special pps shall be provided to the refueling crew جو refuel refuel کرتا ہے اس کے لیے special pps ہوتے ہیں جیسے فر سی ہوگی flame resistance cloth face shield ہوگی non impervious gloves یہ جو gloves ہوتے ہیں یہ chemical کو skin کے ساتھ touch نہیں ہونے دیتے containers vehicles and equipment shall be bonded to the bulk tanker our vehicle during fuel transfer operation static charge نہ پیدا ہو یا کوئی بھی ایسا اس کے ساتھ electric کا کوئی بھی electric cushion کا یا کوئی بھی جائے یہ جو آپ کا tanker ہے یہ جو equipment جس میں آپ refill کر رہے ہیں وہ بقاعدہ اس کے ساتھ جو سسٹم آتا ہے وہ سارا بقاعدہ ایک client کا approved ہوتا ہے اس میں جو clamp use ہوتا ہے اس میں wire use ہوتی ہے اس میں جو rod use ہوتا ہے وہ ساری چیزیں approved ہونی چاہیے as per standard number 13 plastic containers are strictly prohibited جو بھی plastic container اس میں fuel نہیں ڈالنا چاہیے یہ سہتی سے منع engine must be shut off یہ important message ہے تمام drivers اور operator لوگوں کے لیے کہ engine کو ضرور بند کیا کریں جب جب آپ گاڑی کو refill کرتے ہیں اس time پہ بھی یہ چیز آپ کے کام آنے والی ہے یہ جو precautions vehicle اور equipment کہ driver کو گاڑی سے باہر یا equipment سے باہر آگے کھڑے ہونے اور proper pp اس کے ساتھ اور دوسرا engine کو بند کر دینا number 15 during fuel transfer operation there should not be any flame within the 15 meter 50 feet of the operation یعنی جہاں پہ آپ refill کر رہے ہو جہاں پہ گاڑی میں یا equipment میں آپ petrol ڈال رہے ہو اس سے 50 feet کام یعنی minimum 15 meters وہاں پہ کوئی ایسا flame والا ignition source یا وہاں پہ flame والا کام نہیں ہونا چاہیے ignition source ہے وہ available نہیں ہونا چاہیے number 16 fuel nozzle should be provided for filling vehicles containers and equipment کہ جو آپ refill کر رہے ہیں جو جس hose کے ساتھ اس کے آگے filling nozzle ضرور ہونا چاہیے مطلب fuel nozzle لازمی ہے اس کے آگے پائپ کے ساتھ ہی refill کر رہے ہو اس کا nozzle کا ہونا لازمی ہے use of cell phone is prohibited during fuel transfer یہ کچھ raise کا issue ہے اس میں کہ raise جو ہیں وہ gasoline کے ساتھ تو پھر اس میں explosion کا یا fire کا ہونے کے chance ہوتے ہیں اس لئے mobile use نہیں کرنا آپ لوگ نے while refueling do not stand directly in line with valves when being opened as product line may be under pressure کہ جیسے کوئی بھی گاڑی چل کے آرہی ہے ایک منٹ جو وہ کافی بھی ڈککن کھولتے ہیں lid open کرتے ہیں تو ایسے لیڈ کے سامنے نہیں کھڑے ہونا اور آرام سے اس کو ہستہ ہستہ سے open کرنا ہے تاکہ اگر اس میں کوئی gas ہے تو وہ release ہو جائے یہ آپ line of fire میں آجائیں پھر بعد میں ڈیزل یا جو پہ no smoking permitted ہونی چاہیے اور وہاں پہ signages بھی ہونے چاہیے بقاعدہ اور جو 15 میٹر کا بتایا گیا کہ ignition source must not be available in 15 میٹر 20 ہے جی adequate and proper fix sorry adequate and proper fire extinguisher should be present at least 7.5 میٹر away from the fuel container جو container ہے جہاں پہ فیولنگ کر رہے ہو اس 25 فیڈ کے دوری پر یعنی 7.5 میٹر کی دوری پر جو ہے فائر سیلنڈر لازمی ہے مطلب اتنا قریب بھی نہیں رکھنا اور زیادہ دور بھی نہیں رکھنا کہ اس کا یہ standard دیا گیا ہے 7.5 میٹر away from the fuel container 21 ہے emergency telephone numbers have to be posted near refueling areas وہاں پہ کوئی بھی اگر emergency ہونے کے chance ہوتے ہیں ایکس ڈنٹ کے انسیڈنٹ کے numbers وہاں پہ available ہونا چاہیے کوئی بھی ڈائل کر کے emergency report کر سکے before using truck ladders visually جو truck کی ladder ہوتی ہے یا کوئی بھی وہاں steps ہیں انسیڈ ریل اس کی سارے اس کے اوپر جو ڈیزل ٹینکر ہوتا ہے اس کے اوپر جا کر 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 لیے بقاعدہ یہ ladder سسٹم ہوتا ہے اس کو چیک کر لینا immediately wash off any product in contact with skin and remove contaminated clothing as soon as possible اگر کوئی بھی آپ کے کپڑوں کو یا کر دینا یا اس کو wash کر لینا report all injuries and spill to supervisor imejority اگر کوئی injury ہو جاتی ہے یا کوئی spill ہو جاتا ہے وہاں پر leak ہو جاتی ہے تو آپ نے supervisor کو بتانا ہے تاکہ اس کے precautions یا اس کے جو بھی control measure جو بھی کیا جا سکے یہ ہے fillride pump آپ نے use کر نا یہ journal pump آپ نے use نہیں کر جیسے ہم گھروں میں یا کوئی بھی جو پانی کی لئے لوگ use کرتے ہیں common یہ use ہوتا ہے اس کو آپ نے use نہیں کر یہ standard کے حساب سے نہیں ہے یہ standard کے حساب سے fill right pump اس کا نام ہے یہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ battery operated ہوتا ہے جنرل pump پٹرول operated ہوتا ہے اس کے chances ignition source میں زیادہ ہوتے ہیں تو fill right ignition source کے chance کم ہوتے ہیں تو اس لئے fill right pump use کرنا چاہیے جنرل pump use کرنے جو incident ہوا ہیں وہ بھی میں دکھاتا ہوں یہ lesson learned ہے ہمارے لئے journal pump use کیا گیا diesel tanker میں یہ دیکھیں journal pump use کیا گیا اس میں ignition source تھا کسی وجہ سے آگ لگ گئی اس نے پورے tanker جو ہے جو جلا کے راک کر دیا تو اس لئے آپ لوگ نے fill right pump use کرنا journal pump کو use نہیں کرنا یہ standard ہے اور standard کو follow کرنا یہ دیکھیں یہ اس میں lesson learned ہے جو previous ہو چکے ہیں تو یہ آج ٹی پی ٹی ٹاپک تھا ہمارا thank you so much for watching ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ HSE home کو subscribe کریں facebook پہ جا ملتے ہیں ملتے ہیں